پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں تیس مارچ کو جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے کیس کی یہ سماعت کی ہے اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشنز پر عمل درامت کروا کر جلسے کی اجازت دے دیں چیف جسس کی سٹیٹ کاؤنسل کو یہ ہدایات سامنے آئی ہیں ہم خبرات تک پہنچائیں پی ٹی آئی اسلام آباد میں 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سمات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سمات کی ہے اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشنز پر عمل درامت کروا کر جلسے کی اجازت دے دیں چیف جسٹس کی سٹیٹ کاؤنسل کو یہ ہدایت سامنے آ چکی ہیں اسلام آباد میں 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دینے کیا معاملہ ہے جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور ان کی ہدایات بھی سامنے آ چکی ہیں وہی کہتے ہیں کہ اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشنز پر عمل درامت کروا کر جلسے کی اجازت دے دیں یہ انہوں نے ہدایات سٹیٹ کاؤنسل کو جاری کی ہیں تیس مارچ کو جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے یہ سماعت ہوئی ہے جس پر اب یہ اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اجازت کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں آپ کو سوالیں سے اپڈیٹ کریں کہ پی ٹرم ایسلام آباد میں تیس مارچ کو جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے اور اپنی شرائط پر عمل درامت کروا کر جلسے کی اجازت دیں ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے